اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے میں ہوں غلا مجتبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مجتبہ ویلاگ تو آج کا ویلاگ سٹارٹ کر رہا ہے مزہ دار کیونکہ رات ہوئی ہے بارش کمال کا موسم بنا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں سورج تھوڑا تھوڑا نکل رہا ہے لیکن بادل ابھی بھی ہے تو کافی دنوں سے گرمی بہت زیادہ تھی حد سے زیادہ گرمی تھی تو رات بارش ہوئی الحمدللہ موسم خوشگوار ہے تو ہمارے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اور یہ میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی آئے تو صبح صبح کے ٹائم ہے وہ کہاں جا رہے ہیں سلام علیکم چاہتے ہیں یہ میں کار کرو نا یہ میں بجر بجر کیتا ہے بھنڈی چھوڑا بھنڈی چھوڑ دے ہوئے میں آگے میں آگے میں آگے میں آگے چاہ کے چھبا نا نا اللہ خیر کرے حکومت کی تھی بابا یہ میں کڑی دیکھ ساتھا یہ آج چاہتی کڑے آئے مسوس نہ کرے سبزی پٹھانے کڑے مینڈیا پٹھانے ہیں مرچا پٹھانے ہیں کریولے پٹھانے ہیں جو ہمارے ملک کے حالات ہیں جو ہمارے حکمران ہیں اللہ ماف کرے کہ ایسا دن ہمیں نہ دیکھنا پڑے کہ ہم یہ چیزیں اٹھا کر چل پڑے یہ تو ویسے ہم سبزی مطلبے کے سبزی چننے کیلئے آئے ہوئے ہیں یہ بھنڈی آئے ہیں ہماری تو صبح صبح گٹھائے میں ہم نے کہا چلو بھنڈی چن لیتے ہیں تو اسی طرح یہ مرچے بھی ہیں کریولے بھی آئے ہیں اور اسی طرح بیگن وغیرہ بھی ہیں تو قدو ہیں یہ ساری سبزی ہم چن لیتے ہیں تو باقی جو ویور آپ کو پتا ہے ملک کے حالات آج کل چل رہے ہیں وہ بہت زیادہ کشیدہ حالات ہیں اس لئے اس نے وہ چھبا اٹھایا ہوا ہے اور میں نے یہ دیکھیں یہ تھال اٹھایا ہوا ہے کیا صورتحال سبزی دی بھائی کیونکہ رات پڑی توڑی آندھی بھی تھی کسی بارش کے ساتھ تو یہ گھا جو ہے نا یہ سارا گر گیا ہے اور یہ چھوٹا بھائی ہے یہ بکریوں چرہ رہا ہے کیونکہ بکریوں کو بھی تو چرانا ہوتا ہے صبح صبح یہ بکریوں چرہتا ہے اس کی ڈپٹی یہ ہی ہے جنتر کے اندر بکریوں چرہتا ہے آہ استاد کا سٹیل چیک کرو یار سبزی چننے کا یار ادھر تو دیکھ یار یہ پٹ نہیں دو یار اس کا سٹیل چیک کرو سبزی چننے کا ماشاءاللہ بڑا سٹیل ہے یار سبزی چننے کا یہ میں مرچے چن رہا ہوں یہ دیکھیں سب سب مرچے ہیں بہترین وی ای پی اور بڑی کڑویں ہیں یہ میں چن رہا ہوں اچھا بیور ہم نے سبزی چن لی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ میں نے اتنی بھنڈیا چننی ہوئی ہے اور بھائی نے بھی اتنی بھنڈیا چننی ہوئی ہے اور گھر کی سبزی کا اپنا ہی مزہ ہے آپ جو بزار سے سبزی خریدتے ہیں دکانوں سے وہ تین دن چار چار دن سے پہلے کی پڑوی ہوتی ہے سبزی میں اتنا مزہ نہیں ہے اتنا زائکہ نہیں ہوتا جو گھر کی سبزی میں زائکہ ہوتا ہے اور اس سبزی کا جو زائکہ کھانے میں جو اس کا مزہ ہوئی ہوئی ہے بڑا ہی تیسٹ ہوتا ہے اس سبزی میں تو ہم نے ابھی باقی سبزی بھی چننی ہے کریلے ہیں وہ دیکھیں کریلے کریلوں کو بھی ہم نے ابھی چننا ہے اور اسی طرح مرچے میں نے کچھ تو چنی ہوئی ہے لیکن کچھ باقی رہتی ہے اسی طرح قدو ہیں توریا ہیں تو ان کو بھی ہم نے چننا ہے تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کے پاس گھر میں تھوڑی سی جگہ ہے نا تو آپ سبزی ضرور کاش کر لیا کریں اس کا بہت زیادہ فیدہ ہے گھر میں سرسبزہ ہو جاتا ہے اور بزار سے آپ کو سبزی خریدے ہی نہیں پڑے گی اور جو بزار والی سبزی ہوتی ہے وہ تین تین چار چار دن کی پڑی ہوئی ہوتی ہے تو اس لئے ہم آپ کو پتا ہے کہ گھون کے رہنے والے ہیں تو سبزی وغیرہ خود ہی کاش کرتے ہیں اور اس کا جو کھانے کا مزہ ہے نا تو میں آپ کو ٹیسٹ نہیں بتا سکتا گوش سے بھی زیادہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو تاز ہی سبزی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں اس نے پتا نہیں کیوں سبھی تھی شکل بڑھا کے کھڑے تھی یہ کوئی ارمان لگا کھڑے میں کوئی لگتا ہی ہوں اب کریلوں کی باری آگی ہے یہ دیکھیں کیونکہ جو ہمارے کریلے ہیں نا وہ دیس ہی ہیں تو وہ اتنے بڑے نہیں ہوتے تو جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ہم اس کو ان کو چن لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اب کریلوں کی باری آ چکی ہے بھئی کریلے چن رہا ہے تو اسی طرح پھر باری آئے گی کس کی مرچوں کی تو باری آ چکی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے مرچیں چنی ہوئی ہے اس کے بعد قدوں کی بھی باری آئے گی یہ کریلے لگے ہوئے ہیں کریلوں کی بیل کو دیکھو کس طرح ہری ہری لگ رہے ہیں کیونکہ رات بارش ہوئے نا تو اس لئے ہر چیز نا سر سبز ہو چکی ہے ہر چیز کے اندر ایک جان آگیا ہے یہ کریلے ہیں تو کریلوں کو یار تلاش کرنا بڑا مشکل کام ہے یہ دیکھیں یہ بھئی لگا ہوا ہے ان کو تلاش کر رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کریلے کی بیل ہوتی ہے نا تو زیادہ گھنی بھی ہوتی ہے اور کریلے کا کلار اور اس کا بیل کا کلار ایک جیسا ہوتا ہے تو کریلے کو تلاش کرنا بڑا مشکل کام ہے تو الحمدللہ ہم نے کریلے بھی چن لی ہیں تو اب ویلہ کا بھی اینڈ کر رہے ہیں اور چلتے ہیں گھر اور ان کو بنا کر کھاکے ہیں